موسیقی صحابہ کو چلایا صحابہ کو چلایا دن بڑھ چلایا پھر رات بڑھ چلایا پھر اگلا پھر دن چلایا پھر رات بڑھ چلایا تیسرے دن دوپہر کو جاگ جایت ملی آرام کرنی اتنا دعایا تاکہ ہر دوکہ در امیان فاصلہ ہو جائیں اٹھوں پر ایک اٹھ پر ایک سواری ہوتی ہے ایک اٹھ پر ایک سواری تاکہ ہوت آگے پیچھے چلیں آپ سے باتیں نہ کریں اور چلایا اتنا زیادہ کہ جہاں پہنچیں وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کریں روایت میں ہے کہ صحابہ ہوتوں سے اترے نہیں بلکہ گرم ریت پر ہوتوں سے پھر آپ کو گرا لیا نیچے اور جو جہاں گرا وہاں پڑھ کے سو گیا گرم ریت کے اوپر تھا کیوں بھی اتنے تھے کیا نہ بستر کی ضرورت نہ چھنڈک کی ضرورت نہ سائے کی ضرورت ہوتی ہیں روایت میں صحابہ کہیں بلکہ کیوں کہ آپ نے یہ یہ بتانے کیلئے کہ قیامت تک جب بھی تمہارے اجتماعی کام میں کوئی اسی بات پیش آئے تو تم اپنے خروج کو اور اپنے مشغولی کو بڑھا دو اور اگر اس سے بیٹھ گئے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر نکلیں گے یہ تو فتنوں کو بڑھانے والی بات ہے اس لئے اس لئے افرقایا کہ وہ تو اہم بات ہے کہ جو میرا در ایمان کوئی فتنہ ہو تو تم اپنے کام کے مشغولی کو بڑھاؤ اس لئے کہ شیطان نے تمہیں کام سے بڑھا توکنے کے لئے فتنہ بیدا کیا ہے کہ فنہ بات کی آتھی فنہ بات کی آتھی بات تو بچھوڑ دو کام کی بات کرو اے آپ سے پوچھنے لگے کیا مسئلہ ہے آپ سے بتا دوسرے پلک سے میں نے کیا مسئلہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ ا mant جہنم سے بچے جنسے کے حض wires اس کے لئے کے لئے walls کی لادن vai ایسیما بات نہیں نبی کے لئے بھی یہ مسئلہ ہے صحابہ کے لئے بھی یہ مسئلہ تھا کیوں میں جہنم سے بچہ میں یہاں لوگ کل میں یاد نہیں ہے نمازیں نہیں ہیں اس کی کوشش ہے کہ چلو پھر محنت کرو لوگوں کل میں نماز کرتا اس کے لئے ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے رہے ملک سے آئے اور یہ جواب لے کر ملک واپس گئے مجھے سب کو جمع کیا کے میں مسئلہ حل کر کے آگئے کیا مسئلہ لگے کہ میں گیا دن نظام الدین میں اس رات بیٹھا کہ مجھے وقت چاہیے ایک دو گھنٹے بات کرنی ہے آپ سے بیٹھو کیا بات ہے کہ مجھے دو گھنٹے کم سے کم چاہیے تو وہ دو گھنٹے کا مسئلہ ایک منٹ میں نمٹ گیا ہاں ہو گئے جا کر ساتھی کوئی جوا کیا کہ اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم دینا ہے تو اس نے جا کر اس ملک سے چار بینے کی جمعہ نظام الدین بھی کہ جاؤ تمہار جائے گئے وہ یہاں مسئلہ سے دیا ہے کہ احمد جانب کی طرح جا رہی ہے اس کے لئے در پھیٹھنا ہے اس نے میرے حق سعزیزوں بات اصلی ہے کہ خدا نہ کرے ایسی چیز کو کام سمجھ بیٹھو جس کا کام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو اپنا خرشت اپنا خروج محنت ملاقاتیں عمد کو فرائض پر لانا کام تو یہ تھا خدا نہیں ساتھی کہہ میں لگتا جب انتظام کام من جاتا ہے تو اصل کام بالکل عوام کے سطح کی تلوکے رہ جاتا ہے پرانوں کے لئے پرانے انتظام کے لئے اور عوام کام کے لئے اس لئے اپنا حرص کیا کہ اپنے آپ کو ادا کے آن خبول کرواؤ اس لئے کہ کام کے راستے سے آدمی اللہ کے قریب اللہ کے قریب ہو سکتا ہے جس طرح عبادات اللہ کے پرو کا ذریعہ ہے دعوت اللہ کے پرو کا ذریعہ ہے دعوت اللہ کے پرو کا ذریعہ ہے اس لئے اپنے آپ کو قربانیوں پر آمادہ کرو اور اپنے آپ کو اس کام میں مشغول رکھو اور قربانیوں میں آگے بڑھو اس صدا پر ہو اس صدا سے آگے بڑھو اس صدا پر ہو اس صدا سے آگے بڑھو تاکہ پیشے والے آگے بڑھیں گے یہ حضر فرما دیتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرانے پیشے والے کے لئے رکاوٹ بنے ہو گئے ہیں جو صدا پرانے کی ہوگی وہ صدا عمام کی ہوگی اس لئے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہر ایمان والے سے سارانے چار مہینے مطلوب ہیں یہ توہاں عمومی دعوت ہیں عام سے عام آگے سے لیکن کام کرنے والے کہ کام کرنے والے ہمیں تو جو پرانہ عملا ہے یہ تو سارانے چھے مہینے کی ترتیب پر رہے ہیں چار مہینے خدوج اندقہ حرکت کے لئے اور دو مہینے نظام حرکت کے لئے یہ پورا مجمع اس کا آسکار ہے اور جو چاچا میں لگائے ہمیں ہیں یہ تو حضرات اس پورا مجمع میں الحمدلہ پرانے ساتھی ہیں یہ پورا مجمع کھلے خط کے ساتھ اپنے آپ کو بیلوں کے لئے بھی پیش کریں اور اس وقت آپ نے پورے صبح کو اپنے ہم بلایا ہوا ہے آپ کے گھر میں ایک مہمان آ جائے تو آپ کے گھر کا پورا نظام بدل جاتا ہے اس سے انتظہ کریں اس سے انتظہ کریں کہ اتنا بڑا مجمع آپ کی دعوت پر آیا ہے اس مجمع کے آنے والے مجمع کی تعریم اور تربیت لاغت صحیح گزرنا اس اجتماع سے جمعتے دے کر نکلنے کے لئے آپ کے ذرا درانے فرم ہیں لاغت صحیح گزرنا